برائے راست آپ کو لیے چلیں گے تھرپاکر عمر کوٹ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شیمن بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر اسلام علیکم نمستے جیے بھٹو آج آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس سرزمین میں کھڑا ہو کر آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جسے دنیا جسے دنیا سہائے تھر کے نام سے جانتی ہے تھر تھر جو محبت سادگی امن اور میمان نوازگی کا دیس ہے تھر تھر جو مزہمت اور بغابت کا بھی دیس ہے تھر جہاں انگریز سرکار کے خلاف انگریز سرکار کے خلاف بغابت کا علم بلند کرنے والے تھکوں اور کھولیوں نے وہ لا زوال جنگ لڑی جو تاریخ سو نہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے روپ لو گھولی کا نام روپ لو گھولی کا نام آج بھی آج بھی تاریخ میں کرونجھر کی طرح گردن اچھا کیا کھڑا ہے تھر تھر مسکین جہاں خان خوزوں کا دیس تو ہے ہی مگر تھر تو تھر تو اس عظیم بیٹی کا بھی دیس ہے جسے مائے بختاور کے نام سے جانتے ہیں جو ہاریوں اور کسانوں کے حقوق کے لیے لگتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والی عظیم عورت تھی تھر تھر جہاں اپرِ عظم تو پیدا ہوا مگر تھر تھر اپنے وطن اور غریب لوگوں سے وفا کرنے والی ماروی کا بھی دیس ہے اور مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے کہ میری ماں اور آپ کی بہن شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو ماروی ملی جی کا خطاب تھر سے آپ لوگوں سے ملا جس کی لاج رکھتے ہوئے میری ماں نے آپ لوگوں کے لیے اپنی جان تو قربان کر دی مگر کسی آمیر کے سامنے کسی آمیر کے سامنے نہیں چکی مجھے اندازہ ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو گزشتہ کئی برسوں سے کہت کی وجہ سے بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں مگر آج آج ہر طرف ہریالی اور سر سبز کھیت دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور آپ کو اس سال کا سابن کی مبارک دیتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہر سال ہر سال اسی طرح میرا میرا اور آپ کا تھر سر سبز اور آباد رہے ساتھیوں ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کی جد و جہد لڑی ہیں شہید ظلفکار علی بھٹو نے آپ کیلئے جد و جہد کی اس ملک میں کوئی آئین نہیں تھا عوام کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے شہید ظلفکار علی بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنا دیا جمہوریت قائم کر دی معاشی حقوق دیئے غریب کو آواز دیا ہاری کو زمین دیا مزدوروں کو حقوق دیئے نبی نبی ہزار جنگی قیدی واپس لے آئے پانچ ہزار پانچ ہزار مرحبہ میل رکبہ واپس لے آیا جس میں تھر کا ریگستان بھی تھا جس نے آج پاکستان روشن ہو رہا ہے جب ظالم زیاں نے جب ظالم زیاں نے آمریت قائم کر دی قائد عوام کا عدالتی قتل کیا عوام کی حقوق سلق کیے تو پھر تو پھر شہید موطر ماں بین عزید بھٹو نے اپنی عوام کی جت و چہت لڑی اپنی شہید باپ کا آواز بنی تو آمروں سے ٹکرائے دیشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر لڑکاری اپنی ملک کی اپنی ملک کی حریب مظلوم عوام کے خاطر شہادت قبول کی اور آج آج پھر آج پھر ظالم کا راج ہے قد پتلی کا راج ہے سیلیکٹیٹ کا راج ہے آمریت کیا پیداوار کی راج ہے جمہوری حقوق انسانی حقوق اور معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کے معاشی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ہر طبقے کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا معاشی قتل ہو رہا ہے ٹیکسیز کی وجہ سے چوٹا توجر کا معاشی قتل ہو رہا ہے سبسیز چھین کے ہمارا کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے تنخواہوں میں اضافہ نہ کر کے سفید پوش طبقہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے پینشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارا بزرگوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے روزکار نہ دے کے ہمارا نوجوانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے سبے کے حقوق چھینے ہی جا رہے ہیں ہر صوبہ کو اپنا پیسہ کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اب تو یہ اب تو یہ کڑاچی پہ کبزہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اب اور اب ووٹ رکورٹس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں پہلے بھی پہلے بھی ارسانہ انصافی کرتا تھا ابھی لور اپریڈین کا نمائندگی لور اپریڈین کا نمائندگی کم کر رہے ہیں آپ کے نمائندگی کم کر رہے ہیں کناز پہ ڈیمٹس بنانے کے منصوبے بن رہے ہیں یہ آپ کا پانی چھوڑی کرنا چاہتے ہیں یہ پورا صوبہ کا معاشی قتل ہوگا یہ میرا عوام کا معاشی قتل ہوگا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے پانی چھوڑی کرنا چاہتے ہیں یہ پورا صوبہ کا معاشی قتل ہوگا یہ میرا عوام کا معاشی قتل ہوگا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے یہاں کے قتلی سیاستان جو ستارہ پہ لڑتے ہیں ہمارا مقابلے میں لڑتے ہیں عمران سے بزارتیں لیتے ہیں عمران سے بزارتیں لیتے ہیں اور آپ کے حقوق پہ صدا کرتے ہیں عمران تو ظالم ہے عمران تو ظالم ہے عمران تو سیند دشمن ہے مگر یہ لوگ بھی یہ لوگ بھی یہ ستارے والے بھی اپنے دھتی کے غدار ہے اپنے عوام کے حقوق پہ صدا بازی کرتے ہیں کبھٹلی عمران کے سیند دشمن پولیسیز کے ساتھ دیتے ہیں میں نکلا ہوں میں نکلا ہوں ان کو گرائیے عمران عمران اور ان کے سہولتگاروں کے خلاف آپ کا لائے لنے کے لیے آپ کا جتو چہر لنے کے لیے آپ کے حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے ہم کراچی سے شروع ہوئے تھے کارساز کی آگ میں ڈھاراک اکتوبر پہ جلسا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے پان ہنڈرڈین سیونٹی 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 شہید ہوئے جمہوریت کے خاطر جہید ہوئے شہید موطرمہ بن عزیر پھٹو کے مشن کے خاطر مشن کے خاطر شہادت قبول کی ہم وہاں شروع ہوئے اس لیے اس لیے کہ آج وہ جمہوریت خطرے میں ہے آج وہی جمہوریت خطرے میں ہے عدالت ہو میڈیا ہو پارلمان ہو سب کے سب روموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں اور عوام کے حقوق مارے جا رہے ہیں آج آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ حضر لوگوں کے پاس آیا ہوں آپ غیور لوگوں کے پاس آیا ہوں آپ وفتدار لوگوں کے پاس آیا ہوں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جیسے آپ نے شہید موطرمہ بن عزیر پھٹو کے ساتھ دیا تھا جیسے آپ نے شہید ذنفکار علی پھٹو کے ساتھ دیا تھا آپ نے میرے ساتھ دینا ہے میرے بازو بننا ہے اگر آپ میرے ساتھ ہو اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا ہے ہم مل کے ہم مل کے اس قط پھٹلی کو بگائیں گے سیلیکٹڈ کو گرائیں گے عوامی حکومت بنا کے رہیں گے عوامی حکومت بنا کے رہیں گے آپ کے معاشی حقوق کا تحفظ کریں گے آپ کی خدمت کریں گے آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے شہید ذنفکار علی پھٹو نے شہید ذنفکار علی پھٹو نے اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کا وعدہ کیا ہم نے پین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں وہ وعدہ پورا کیا شہید موطرمہ پین ازیر پھٹو نے شہید موطرمہ پین ازیر پھٹو نے اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس ذنفکار علی پھٹو کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس اسلام بھٹو کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ذنفکار علی پھٹو سے پاکستان کو روشن کرو گا پاکستان کو روشن کرے گی اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید موطرمہ پین ازیر پھٹو کا پیٹا نے وہ وعدہ پورا کیا پچھلی بار پچھلی بار چھ مہینے پہلے میں یہاں آیا تھا اسلام کوٹ آیا تھا اسلام کوٹ آیا تھا اور آپ کا مطالبہ تھا آپ کا مطالبہ تھا کہ تھر پرکر کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے اور چھ مہینے کے اندر ہی اندر چھ مہینے کے اندر ہی اندر کل میں کل میں نیڈی کی یونیورسٹی کا کیمپس کا افتتا کر رہا ہوں آپ کے بچے کو آپ کے بچے کو تعلیم ملے گی ہم نے وعدہ کیا تھا ہم چاہے ہمارا خواہش تھا کہ ہم پورا سندھ میں حدیب عوام کا جو سو یونٹ سے کم بزلی استعمال کرتے ہیں ہم اس کو مدد کریں پورا سندھ کا مدد کرنا ناممکن تھا اس وقت ناممکن تھا ہمارا مسائل کم تھے لیکن ہم نے کہا کہ اسلام کوٹ کے عوام کو یہاں کے عوام کو جو پورا پاکستان کو بجلی دے رہے ہیں جو فیصلہ پاتھ کے اندرسٹریل یونٹس کو اپنے بجلی سے چلا رہے ہیں ان کا بجلی کا بیل پاکستان پیپوس پٹی کے حکومت ادا کرے گی اور آج ہم نے آپ کے سامنے آج ہم نے آپ کے سامنے ان لوگوں کا جن کا بجلی کا بیل سو یونٹس سے کم تھا سندھ حکومت نے آپ کی حکومت نے وہ بیل پورا کر دیا ہے اس لئے یہ آپ کا حکومت ہے یہ عوامی حکومت ہے ہم عوام کے ووٹ کی وجہ سے حکومت بناتے ہیں اور ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ ہم ہم نے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے اور اور آپ کے مسائل کا آپ کا غربت کا آپ کا دکھ درد کبھی پتا ہے ہم آپ کا اور خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم وفاق سے آپ کا حصہ چھین گے ہم وفاق سے آپ کا حصہ چھین گے آپ کا حق چھین گے آپ کا اور خدمت کریں گے آپ کا اور مسائل کا حل نکالیں گے یہ ایک عطپتلی حکومت یہ ایک عطپتلی ارسیاسی عطیم آپ کے آپ کے عربت کا مذاکر آتے ہیں آپ کی دھرتی کی قدار کشی کرتے ہیں آپ کے مسائل کا حل نہ خود کرتے ہیں نہ کسی اور کو نہ کسی اور کو آپ کا خدمت کرنے کرنے دیتے ہیں آپ کے حقوق اور آپ کے وسائل صلب کرنا چاہتے ہیں ہم ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کا خدمت کروں گا میں آپ کا مسائل حل کروں گا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ مشکل میں ہو زندگی مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ یہ ظالم حکومت یہ عوام دشمن حکومت یہ غریب دشمن حکومت عوام کا خون چھوس رہا ہے امیروں کو رلیف دے رہے ہیں اور غریب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں چمیوری حقوق چھین رہے ہیں ہمیں خاموش کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ ملک یہ ملک اور اس ملک کے عوام ان کا ظلم زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے گے ان کا ظلم زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکیں گے انہوں نے معیشت کا ستیاناز کر دیا حکومت اور منتو چلا ہی نہیں سکتے ہیں اب یہاں تک کشمیر پہ بھی سودا کر دیا کوئی غیرت مند پاکستانی کوئی غیرت مند پاکستانی ان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں ہمیں ان کو نکالنا پڑے گا ہمیں اس قط پٹلی کو گھرانا پڑے گا ہمیں اس قط پٹلی کو گھرانا پڑے گا پاکستان کو بچانا پڑے گا میں نکلا ہوں آپ کے جدو جہر لڑنے کیلئے انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا احتجاج کنکورٹ میں ہوگا 26 اکتوبر کو ہن کنکورٹ پہ سندھ اور پنجاب کے بورڈر پہ احتجاج کریں گے اور اسلامباد تک ہمارا ہمارا آواز پہنچیں گے آج کے لئے ہمیں عزیز صاحب کو کہتے ہیں اسلامباد والے کے کہتے ہیں کہ اسلام قوٹ کا آواز سنیں اسلام قوٹ کا آواز سنیں اور اسلام قوٹ کے آواز اسلام قوٹ کے آواز اسلام قوٹ کے آواز اسلام قوٹ کے آواز کا ایک ہی پیغام ہے ایک ہی پیغام ہے اسلامباد کی یہ مکیہ تیرا شو عمران مکیہ تیرا شو عمران مکیہ تیرا شو عمران مکیہ تیرا شو عمران نیاب سب کا بہت شکر و گزار ہوں اپنا پارٹی کے کارکن کا پارٹی کے عودتاروں کا جنہوں نے آج یہ تاریخی جلسہ کیا ہے جس کو جسے ہمارا جدوجہد کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی سے کشمیر تک قصر جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی یہ حکومت گرے گی عوامی حکومت بنے گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کا مہد چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام کوٹ تھرپارکر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے آپ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ میں نکلا ہوں ان کو گرانے کے لیے آپ کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ساتھی ساتھ حکومت کو انہوں نے کہا کہ کند کوٹ میں چھبیس اکتوبر کو جلسہ کریں گے جس کو اسلام آباد لے کے جائیں گے حکومت کو انہوں نے گرانے کی بات کی اور اسلام کوٹ کے عوام سے انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف نکلا ہوں آپ کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے نکلا ہوں